اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سے نیوٹیلا کوکی پائے کی ریسپی جو کہ بہت کوئی ایزی ہے اور بہت یمی بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا جی تو چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی پارٹس کپ نہ کریں جی تو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں 200 گرامز آپ نے انسالٹڈ بٹر لے لینا ہے اسے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا بس روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھ کر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تاکہ یہ ساپٹرائب پگلانا نہیں ہے آپ نے اسے لائٹ براؤن شکر لے لینی ہے 250 گرامز اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیں لیکن اتنا کافی ہے اس کونٹیٹی کے لیے تو لائٹ براؤن شکر آپ کو کسی بھی مارکٹ سے کسی بھی سٹور سے بہ آسانی مل جاتی ہے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ایک عدد بڑے سائز کا انڈا جائے گا اس میں روم ٹیمپریچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فریج سے ڈائریکلی انڈا یا مکھان اٹھا کر نہیں ڈالنا آپ نے اسے تھوڑے دیر باہر رکھنا ہے فریج سے اور پھر اس استعمال کرنا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاوڈر وانیلا ایسنس اس میں جائے گا ون ٹی سپون بھر کر اس سے جو ہے انڈے کی سمیل دب جاتی ہے سمیل نہیں آتی انڈے کی بہت اچھی طرح سے آپ نے سپیچولا کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جی اس کی ایک کریمی سی کنسسٹنسی بن جائے ایک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو بس اتنا ہی آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے میدہ میدہ آپ نے لے لینا ہے 200 گرامز جس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکسم والے مکسچر کے ساتھ ملا لینا ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور اب آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے جی 200 گرامز ہی نورمل آٹا اگر اس پوائنٹ پر آپ کو دو بہت سوفٹ اور بٹری سا محسوس ہو رہا ہے تو آپ مزید آٹا اس میں شامل کر سکتے ہیں ہمیں اسے بہت باریک یا بہت سفت نہیں کرنا بس تھوڑا سا کرمپلی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بچوں کا پلیڈو ہوتا ہے اس طرح کا یہ دو بن کر تیار ہوگا نہ تو بہت سا نہ تو بہت نرم آپ دیکھیں ہاتھوں سے بھی یہ برگورا سا نظر آ رہا ہے تو ایک کپ میں نے لے لیا ہے چوکلٹ چپس کا اس میں سے کچھ چوکلٹ چپس میں رکھ لوں گی جو کہ بعد میں میں گکی پائے کے اوپر لگا دوں گی تو بس اس طرح سے آپ نے اس میں چوکلٹ چپس ایڈ کر کے اسے گون لینا ہے دونوں ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے دیکھیں جیسے مکسنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے وہ کسی سپیچولا یا کسی چمچ وغیرہ سے نہیں ہوتی تو بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے راؤنڈ بیکنگ پین یا بیکنگ ڈش میں آپ نے جی لگا دینا ہے بٹر پیپر اگر آپ کے پاس نان سٹک ہے تو آپ اس میں بس ہلکا سا آئل لگا دیں اور پھر آپ کو بٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کیاوے سارے ڈو کو آپ نے دو ہسے میں دوائٹ کر دینا ہے ایک ہسے کو آپ نے اس طرح سے پین کے نیچے پھیلا دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑی تھوڑی سی ڈو لے کر آپ نے اس کی جو ہے سائٹ پر لگا دینی ہے ایک وال کی سی شیف دے دینی ہے آپ نے اسے تاکہ جب ہم اس میں چوکلیٹ کی فلنگ کریں تو وہ چوکلیٹ باہر نہ نکلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بول سا بنا دیا میں نے پین کی شکل میں ہی اس کو میں نے ایک لیئر دے دی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ نوٹیلا نوٹیلا چوکلیٹ نہیں ہے سب سے ملپرد ہے تو جی میں نے تقریباً یہ آدھا جار اس میں میں نے شامل کر دیا تھا نوٹیلا کا 350 گرامز کا یہ جار ہے جس کا آدھا میں نے اس میں شامل کیا ہے لیکن بہت زیادہ چوکلیٹ بھی نہیں ڈالے گا کیونکہ بہت زیادہ میٹھا بن جاتا ہے اور پھر بلکل اچھا نہیں لگے گا بچے ہوئی باقی ڈو کو آپ نے اس طرح سے چوکلیٹ کی لیئر کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اس کو کور کر دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے ورنہ ساری چوکلیٹ جو ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گی پین کے سائٹس پر جو ہم نے ایک بول بنائی تھی اسے آپ نے اندر کی طرف فولٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے جتنی بھی چوکلیٹ ہے وہ ڈو کے اندر پیک ہو جائے گی اور بہت اچھی طرح سے کور ہو جائے گی ایک طرف آپ نے اس کو فائنل ٹچ دینا ہے تاکہ جو ہے سب چیزیں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں چوکلیٹ این ڈو اور پھر اس کے اوپر آپ نے سپرنگکل کر دینی ہے چوکلیٹ چپس جو کہ سب کے فیورٹ ہیں جی تو اب ہمارا ککی پائے ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے پری ہیٹیڈ اوون میں آپ نے اسے 25 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے پن 80 ڈگری سنٹی گریٹ پہ کبھی بھی آپ بیکنگ کریں تو پری ہیٹنگ بہت اہم ہوتی ہے مطب بیکنگ سے 15 منٹ پہلے آپ اگر جو ہے اوون کو گرم کر دیں تو وہ پری ہیٹنگ کہلاتی ہے جی تو دیکھیں 25 منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارا نوٹیلا ککی پائے تیار ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزیدار یہ نوٹیلا ککی پائے بن کر تیار ہوتا ہے اسے آپ نے فوراں سے نہیں کھانا آپ نے اسے پانچ گھنٹے کے لیے جو ہے ٹھنڈا کرنا ہے یا تو اوور نائٹ چھوڑ دیں فریج میں بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے نوٹیلا اور چوکلٹ ٹپ ککی پائے کا جب ملاب ہوگا آپ کے تو ٹیسٹ پٹ کی ہو جائے گی اید امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دل کھول کر ویڈیو کو لائک کریں اور کومیٹ میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ایم شور کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تب ہی تو دیکھ رہے ہیں چی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ